بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیغام چوبیس نومبر کے اتجاز کیلئے پاکستانیوں کے انام ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چوبیس نومبر کو آپ نے نکلنا ہوگا کیونکہ اب کافی دیر ہو چکی ہے جتنے تحمل برداشت اور صبر کا مظہرہ پاکستانیوں نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس دوران جو مظالم کیے گئے ایک ایک ظلم ایک ایک جبر ایک ایک نئی انصافی ہمیں یاد ہیں چاہے جلد شاہ کی قربانی ہو چاہے ایمار فاروق کی قربانی ہو چاہے صحافی عرشد شریف کا ناجائز اور ناروا قتل ہو یا چاہے پاکستان تحریکی انصاف کے ہر لیڈر کے گھر میں گز کے ان کے چادر چاردواری کا تقدس پامال کرنا ہو ہمارا خان سبہ سال سے زیادہ میاد سے ناجائز بے گناہ پابند سلاسل ہیں ہم نے بہتری کوشش کی کہ شاید قانون اور انصاف خان کو مل جائے لیکن انصاف نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ آنکھیں تب تک نہیں کھلیں گی جب تک یہ پٹی آپ کھنچیں گے نہیں اور اس پٹی کو کھنچنے کا ہوای طریقہ یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں اتجاج اور درنے کے لیے ہر پاکستانی نکلے آپ کا نکلنا مہنہ رکھتا ہے آپ کا نکلنا خان کی رہی کا موجب ہوگا آپ کا نکلنا پاکستان میں جمہوریت کی تقویت کا باعث ہوگا آپ کا نکلنا پاکستان میں ایک نئے مستقبل کا آغاز ہوگا تو آئیے چوبیس نومبر کو نکلیں پاکستان کے لیے اور خان کے لیے ہم آپ کی راہ تک رہے ہوں گے بے شک یہ ہمارے ساتھ جو بھی ظلم کرنا چاہیں ہم نے قانون اور آئین کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑنا ہے پٹی آئی کے تمام ورکروں کو میں کہتا ہوں کہ اتجاج کے دوران آپ نے ارکر نظر رکھے اگر کوئی بھی شخص توڑ پوڑ کرتا نظر آئے سیبوٹاج کی کارہوائی کرتا نظر آئے تو اس کو پکڑے اور قیادت کے حوالے کرے انشاءاللہ میں خود موجود ہوں گا میں پنڈی اسلامباد جیلم اٹک اور مقامی تمام لوگوں کو بشمول مری کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ چوبیس نومبر کو صبح و دس وجہ آپ لوگوں نے سینٹورس کے ساتھ پل پہ پہنچنا ہے اور یوں یہاں سے شروع ہو کہ ہم شاور پنجاب اور دیگر علاقوں سے آنے والے کافیروں کا انتدار کریں گے اور اگر ان کی آمد میں تاخیر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم بیچوں پہ قدم جمائیں گے جو بھی وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں پولیس والے یا تمامے دارے ہم قطعاً کسی بھی صورت میں سمجھو تھا نہیں کریں گے ہم اپنا آئینی اور قانونی حق احتجاج کا استعمال کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم گرانو درانو پختانو چو بیس نومبر راوان دی یوں تیم می خبر کردی وچی دیر زر باتورا ننجالای او تکڑا پختانو می پکار دی او راز رالا کم دیر زر کسان چی دا گنی چی دی باتوران دی میرانی دی او تکڑا دی او دا گنی چی دا وطن دا خاورا دا ملک او دا خان دا پارا وطل چکن دی دا اس حق تا نو رازی چو بیس نومبر تا اس انتور سرا پول تا زن را ورثا وی دا دیر زر کسان کرالن او دا پختانو زن با هم پا تاریخ کی ویلی که او دا در سرا کس هم کوما چی دا خان ریایی چکم دا دا دوگو دیر زر و درو کسانو رای نمی ند پایی نو ربا بلا پاکستان را دی گرد پاکستان برا دی خدا کم دیر زر کسانو چکم لوز کرده و نو پاکستانو دا دستر گیمه دی رازی چه تاس و راسارای او دیر زر مخلوق من سرشی نو دبا خدا یکین وکی چه بیا شو پس پک نظر من تنشی کتاله دیر مارانا زبا گور ما چه چو بیس نومبر تا سور میرانا نی او تکڑا پاکستانو زن را رثوی شکریه